اسلام علیکم بلکم ٹو سنبس کچن آج ہم بہت ہی زبردست سا ہبر شیمپو بنائیں گے اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جو میں نے اپنے بیٹے پر اپلائی کیا ہے اتنا زبردست کا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں آپ اس سے بال دھوئیں آپ کے بال خوبصورہ شائنی سلکی اور قدرتی طور پر سٹریٹ ہو جائیں گے آپ کو سٹریٹمنٹ زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی جن کے بال فریزی ہیں جن کے بال ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہر بل شیمپو بہت ہی بہت ہی ریزلٹ دے گا دیکھیں اس سے بال بہت ہی سلکی ہو جائیں گے تو زبردست سا یہ شیمپو بنا کیسے ہے جو آپ کے بالوں کو لمبا کرے گا گھنا کرے گا سلکی کرے گا اور سٹریٹ کرے گا ہمارا بہترین سے شیمپو اس کے بہترین سے ریزلٹ ہیں جو آپ کے بالوں کو لمبا گھنا خوبصورت بنائے گا ہمارے جوڑی بوٹیاں کے ساتھ ہم بنائیں گے جس کے اندر ویٹمین مینرلز سب شامل ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم ریٹھا لیں گے ریٹھے کو میں نے توڑ لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں شیمپو میں جھاگ بنائے گا گھلٹی حیثی نکلتی ہیں اس کو میں نے الگ کر لیا ہے اس کو بھیگنے کے بعد یہ ہمارے شیمپو میں بردستی جھاگ بنائے گا آپ جائیں تو اس کی مقدار زیادہ بھی کر لیں یہ ہمارا عاملہ ہے جو ہمارے بالوں کے لئے بہترین ہے لمبا گھنہ اور خوبصورت بنائے گا ہمارے بالوں کو اس کے لئے میں تھوڑا سا میتھی دانا لیا ہے ہاف ٹی سپون سیرم میں شیمپو میں یہ بہت بہت بہترین کام کرتا ہے اس کا ماس بھی اور اس کے لئے میں کولونجی لیا ہے کولونجی میں آپ کو پتہ ہے جھت سارے ویٹمین اور مینرلز شامل ہیں جو ہمارے شیمپو کو اور بہترین اور لا جواب بنا دیں گے سکہ کائی ہے یہ آپ کے مالوں کو کالا کرتی ہے بہترین کو کالا کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتی ہے جس سارے زبردستی شیمپو ہمارا بننے والا ہے اس کے لئے میں نے ایک گلاس پانی کا رکھ دی ہے پتیدی میں اس کے لئے ہماریٹا شامل کریں گے یہ ہی جھاگ بنائے گا آپ کے شیمپو میں اور شکہ کائی پرانجی میتھی دانا اور آملہ کشک آملہ ہم نے شامل کر دیا اس کو ہلکیاں آج پر پکنے دیں گے اب چاہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی پتی بھی شامل کریں اگر آپ کے مالوں کو مزید زبردست بنانا ہے اس سے تو یہ بہت اچھی چیزیں اس سے بالوں میں کلر بھی آئے پتی بھی بہت اچھی ہے بالوں کے لئے اس سے ہمیں فیس بیک بناتے ہیں اور بالوں کے لئے بھی وہ بہت زبردست کام کرتے ہیں ہماری شیمپو کو اوبال آ چکا ہے ہر بل شیمپو کو اسے تھوڑے دن میں اُبلنے دوں گی تقیباً پانچ اچھی منٹی اُبلے گا اس کے بعد جب یہ تھڑا ہو جائے گا تو میں پھر آپ کو دکھاؤں گی پھر اس کا فائنل لک کیا کیسا آئے گا اور اس کے بعد ہمیں مزید آگے کیا کرنا ہے یہ آپ بنائیں کسی بڑی بوٹل میں بھرکے رکھ لیں میں تھوڑا بنایا ہے کیونکہ میں یہ چار سے پانچ بار میں اس سے آسانی سے واش کر لوں گی اگر آپ زیادہ بھلانا چاہتی ہیں اور زیادہ دیر تک رکھنا چاہتی ہیں تو زیادہ بنا لیں اور زیادہ بڑی بوٹل میں بھرکے رکھنا ہے کیونکہ اس کے بہترین ریزلٹ ہے اب آپ ایک بار واش کریں گی تو دوسری بار آپ خود واش کرنے کو دل چاہے گا کہ آپ کو یہ مزید کرنا چاہیے کیونکہ آج کل ہم اپنے بالوں پر بہت کیمیکل لگاتے ہیں ڈائی کی صورت میں پنڈیشنر کی صورت میں سیرم کی صورت میں تو قدرتی سیرم جو ہم بناتے ہیں گھر میں قدرتی انگریڈینز کے ساتھ وہ اپلائی کیجئے گا اس کے بھی بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اس سے بالوں کی جو ہیلت ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور بالوں میں جان آ جائے گی یہ دیکھیں ہمارے سارے انگریڈینز یہ پکنے کے بعد بہت نرم ہو جاتے ہیں اب جسی یہ تھنڈا ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے شیمپو تھنڈا ہو چکے ہیں اب اس میں میں اس شیمپو کا ایک سے ڈیرڈ ٹیبل سپون شامل کر دوں گی اس کے اندر کیونکہ اب اس میں شیمپو میں اچھی سی ایک پوشبو بھی آ جائے گی اور تھوڑا سا مزید اس میں جھاگ بن جائے گی ہمارے شیمپو تھنڈا ہو چکے ہیں اب اس میں میں اس شیمپو کا ایک سے ڈیرڈ ٹیبل سپون شامل کر دوں گی اس کے اندر کیونکہ اب اس میں شیمپو میں اچھی سی ایک پوشبو بھی آ جائے گی اور تھوڑا سا مزید اس میں جھاگ بن جائے گی اس کو اپنے سے میکس کر لینا ہے تاکہ بالوں کا جو اچھا محل کچھ ایل ہے وہ اچھی سے نکل آئے کیونکہ اگر آپ خالی ہمارے شیمپو اٹھ کرنے سے زندی واش ہو جائے گا میں اس بوٹل میں اس کو بھر کے رکھ رہی ہوں اس میں جھاگ بنا لیئے یہ دیکھیں آپ کے بال لمبے ہیں یا آپ زیادہ یوز کرنا چاہیے تو آپ ایک اور ٹیبل سپور بھی شامل کر سکتی ہیں کوئی بھی اس میں ہر بل شیمپو آپ شامل کر لیں مجھے یہ شیمپو سوٹ کرتا سکتا ہے میں نے یہی شامل کر لیا اب شیمپو کو ہم بوٹل میں بھر لیتے ہیں جب ہم بالوں کو اگنور کرتے ہیں تو ان کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے جتنی آپ چیز کو کیر کیر کریں گے اتنے ہی زیادہ اس کے اچھے ریزرٹ ہیں یہ چاہے وہ بالوں اس کے نو یہ آپ کی ہیلتھ ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ڈائیٹ کو بھی چاہیے ڈائیٹ کا بھی خیال لگنا ہے اور ہمارا ہر بل شیمپو ریٹی ہے اور جو باقی بچ گئے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی جیسے ہی بروم ٹیمپریچر پہ آئے گا تو ہم اس کو یوز کر لیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا خراب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میرے اپنی ڈائیٹ پہ چھے لگی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھنکس وار موچنگ